ابھی آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کی تشریل کے لیے مشاورت مکمل کر دی ابتدائی طور پر کابینہ کا حجم چھوٹا رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی کابینہ کے لیے ناموں کا اعلان آج شام تک کر دیا جائے گا ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر کابینہ میں بارہ سے چودہ وزراج شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزارت خزانہ، خارجہ، توانائی، متصوبہ بندی اور داخلہ کے کلمدان سونپے جائیں گے ابتدائی محلے میں اطلاعات، نشکاری اور دیگر اہم وزراء بھی مقرر ہوں گے وفاقی وزراء کو اضافی چارج بھی دیے جائیں گے نئی وفاقی کابینہ کو ارکان سے نام منتخب صدر آصف علی زرداری حلف لیں گے جبکہ عساق ڈار، خواج آصف، احسن اقبال، اطاولہ تارڈ، محمد اورنگزیب اور شمشاد اختر کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے ابھی آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کی تشریل کے لیے مشاورت مکمل کر دی ابتدائی طور پر کابینہ کا حجم چھوٹا رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی کابینہ کے لیے ناموں کا اعلان آج شام تک کر دیا جائے گا ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر کابینہ میں بارہ سے چودہ وزراء شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزارت خزانہ، خارجہ، توانائی، متصوبہ بندی اور داخلہ کے کلمدان سونپے جائیں گے ابتدائی محلے میں اطلاع، نشکاری اور دیگر اہم وزراء بھی مقرر ہوں گے وفاقی وزراء کو اضافی چارج بھی دیے جائیں گے نئی وفاقی کابینہ کو ارکان سے نوم منتخب صدر آصف علی زرداری حلف لیں گے جبکہ عساق ڈار، خواج آصف، احسن اقبال، اطاولہ تارڈ، محمد اورنگزیب اور شمشاد اختر کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے ابھی آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کی تشریل کے لیے مشاورت مکمل کر دی ابتدائی طور پر کابینہ کا حجم چھوٹا رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی کابینہ کے لیے ناموں کا اعلان آج شام تک کر دیا جائے گا ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر کابینہ میں بارہ سے چودہ وزراء شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزارت خزانہ، خارجہ، توانائی، متصوبہ بندی اور داخلہ کے کلمدان سونپے جائیں گے ابتدائی محلے میں اطلاع، نشکاری اور دیگر اہم وزراء بھی مقرر ہوں گے وفاقی وزراء کو اضافی چارج بھی دیے جائیں گے نئی وفاقی کابینہ کو ارکان سے نوم منتخب صدر آصف علی زرداری حلف لیں گے جبکہ عساق ڈار، خواج آصف، احسن اقبال، اطاولہ تارڈ، محمد اورنگزیب اور شمشاد اختر کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے